بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ٹرو سٹوری چینل میں آپ کو خوش حامدید کہتا ہوں میری آج کی ویڈیو حضرت شعب بلول کسنسرا کے متعلق ہے آپ شیخ اکورا میں پیدا ہوئے آپ کا وطن شیخ اکورا ہے آپ کے بذرگان کا اصل وطن حرات تھا اور آپ کے بذرگان حماجم مغلبہ شاہ کے ساتھ ہندوستان میں آئے تھے اور کافی عرصہ جہاں رہے اور جب حماجم مغلبہ شاہ کی حکومت مضبوط ہو گئی تو انہوں نے وطن جانے کی اجازت چاہی لیکن حماجم نے ان کو اجازت نہ دی اور کمال مہربانی سے ان کو شیخ اکورا موضہ میں زمین دی اور بہت کچھ اتا کیا اور پھر آپ وہاں رہنے لگے حضرت شاہ بلاغل کچھ سرہ حضرت شاہ شمس الدین کے مرید جن کا مقبرہ موضہ مزنگ میں ہے اور وہ مرید حضرت دعوت بندگی کے اور ان کا مزار شیرگڑ میں ہے اور وہ مرید حمی صاحب کے اور وہ شمس الدین محمد کے اور وہ اپنے والد سید علی کے اور وہ اپنے والد سید احمد کے اور ان کے والد سید صوفی جناب غوث العظم سید محیو دین عبدالقادر جلانی کے مرید تھے یہ حضرت بگپنی سے شوق زود و ریاضت رکھتے تھے اور اکثر یہ شہر پڑھتے تھے یا الہی بدی تو توفیق کم رابن ماں کے سوئی تے کے کم جب آپ سات سال کے ہوئے تو آپ کے والد آپ کو شیخ فتح محمد المشہور شیخ فتح جن کا مدرسہ لاہور میں تھا ان کو اپنے ساتھ لے کر لاہور پہنچے اور استاد صاحب کے حدمت میں حضر کیا کہ ان کو قرآن پاک پڑھائیں تو روز اول جب استاد نے قیدہ آپ کے آجے رکھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کہ پڑھو الف با تا تو آپ نے تمام قیدہ سنا دیا دوسرے روز پارا امیت سالون سنایا یہ آخری پارا ہے آپ اس کو بھی پڑھنے لگے اور بے مدد استاد کے پڑھ کر سنایا استاد کو خیال ہوا کہ شاید یہ لڑکا پہلے پڑھا ہوا ہے تو پہلے ہی دن آپ نے نصف قرآن جو تھا وہ ختم کر لیا دوسرے روز استاد نے آپ کے باپ سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے نے پہلے اپنے وطن میں قرآن پڑھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا نہیں استاد نے یہ بات سنکا بہت تجرب کیا حضرت کے والد نے کہا کہ ان کا معاملہ ایسا ہی ہے یہ کامل ولی ہوں گے تو ناکہ استاد بھی ان کا عدب کرتا تھا کرامات آپ کی کرامات بہت زیادہ ہیں مگر دو کرامات بہت مشہور ہیں آپ کے معلومے ایک شخص کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا اور پنجاب میں رسم ہے کہ جس شخص کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہاں مخنصہ نکال بیدائی لینے آتے ہیں اور سہب شادی یتو المقدور ان کو نکہ جو جنس دیتا ہے تو ناکہ اس کے گھر میں بھی یہ لوگ آئے اور گانے بجانے لگے کیونکہ وہ شخص کیونکہ وہ شخص غریب تھا اور کچھ اس کے پاس نہ تھا تو آپ کو اس کا حال معلوم ہوا تو آپ حجرہ سے بہر آئے اور اپنا کوزہ گلی دیوار پر مارا جیسے ہی دیوار پر مارا وہ بکھر کر ٹوٹ کر بکھر کر گر گیا اور وہ سونے کی شکل میں ریزے تبدیل ہو گئے اور وہ ریزے وہ نکال اور مخنص لوگ اٹھا کر لے گئے یہ کرامت آپ کی بہت مشہور ہوئی شاہ جان بادشاہ حضرت شاہ بلاول کا خرچ مطبخ دیکھ کر عرض کی کہ دو گاؤں بست مدد خرچ مطبخ کے آپ قبول فرمائیں تو آپ نے قبول فرمایا اور ایک دفعہ شاہ جان بادشاہ نکال روپیہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا روپیہ پیش کیا تو آپ نے اس کو قبول کیا اس پر حضرت سے شاہ جان بادشاہ نے پوچھا کہ میں نے یہ روپیہ حضرت میاں میر کو دینا چاہا تو انہوں نے قبول نہیں کیا لیکن آپ نے قبول کر لیا اس کی وجہ کیا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ میاں میر صاحب ملکی صفات کے ہیں اور عالم تجرید و تغرید میں یگانہ ہیں ان کی توجہ حکام دنیا کی طرف بلکل نہیں ہے اور ہم نے خدمتگاری مزاکین و مصابرین و درویشہ پر کمر باندھی ہوئی ہے اور جان درویش لوگ آ کر ارام کرتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں تو اس کے لیے روپیہ درکار ہوتا ہے تو اسی روز شاہ جان حضرت میاں میر کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ یہ حضرت آپ نے وہ روپیہ قبول نہ فرمایا اور حضرت شاہ بن عوال نے قبول کر لیا آپ نے فرمایا کہ وہ بلی کامل دریا کی محنے دیں اور میں بے چارہ چھپڑ ہوں دریا میں اگر کوئی چیز پلید پڑ جائے تو دریا پلید نہیں ہو جاتا اور چھپڑ پلید ہو جاتا ہے شاہ جان باچانے اپنے دولت خانے پر جب گیا تو سجدہ شکر ادا کیا کہ الحمدللہ بلمنت کہ میرے زمانہ میں ایسے ایسے اولیاء کامل موجود ہیں حضرت شاہ بن عوال کی وفات کے وقت عمر بہتر سال تھی اور عید عالمگیری تھا اور بارمے سال شاہ جان کے ان کی وفات ہوئی وفات ان کی شب دو شمبہ کو ہوئی اور شبان سال ایک ہزار چھالیس مدت عمر حضرت کی بہتر سال محترم ناظرین حضرت محترم ناظرین یہ تھی حضرت شاہ بلاول رحمت اللہ علیہ کی سچی کہانی اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے نیکوں کی پہروی کرنے کی تو بھی عطا فرمائے اور ہم لوگ اچھے اچھے کام کریں مخلوق کی خدمت کو درجہ دیں اور مخلوق کی خدمت کریں اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا والسلام ہماری مدد